السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے اقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو آج ایک بار پھر مری میں ہوتلز کے جو ایشو ہے اس کے حوالے سے بات جید کریں گے اور آپ کو مری کا ایک کتنا ہی زبردست ہوتل دکھائیں گے جو کہ مری کی مار روڈ سے ٹوٹل پانچ منٹ کی مسافت پر ہے اور مری سے نتیہ گلی جانے والی روڈ پر دریا گلی کے مقام پر ہے اور انتہائی خوبصورت اور صاف سترہ ہوتل ہے جی ہاں میری مراد آج کے اس ہوتل کی سیٹی سیزن ہوتل ہے اور یہ بالکل مین مری نتیہ گلی روڈ پر واقع ہے اور یہاں سے مار روڈ ٹوٹل پانچ سے سات کلومیٹر ہے اور جو لوگ رش کپ اور ٹینشن سے دور ایک ساتھ ستری ریاست چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی زبردست ہے پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایکسٹرہ چارجز نہیں ہے اور فائی سترائی میں کوئی کمپرومائز کوئی نہیں ہے ریڈز ریزنیبل ہیں ساتھ سترے ہوتل جس میں تمام ایکسٹریز اویلیبل ہیں وہ تقریباً پانچ ہزار سے لے کر تو پھر ایوٹ دس سے بارہ زار پر تک روم چارجز ہوتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی سین ہے یہ دو ہزار پچیسو والا روم نہیں ہے یہ پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی بندے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہیں ملک صاحب یہ تو ریٹ آپ نے اس طرح بتایا تھا میں پہلے بتا دوں اگر نہیں ہے آپ کی رینج میں تو برشک نہ دیکھیں لیکن ہوتل کی صفائی سترائی دیکھنے کے لیے ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ساتھ سترائی نیٹ اینڈ کلین ہوتل ہے اس میں آپ کو ماسٹر بیٹ بھی ملے گا دو بیٹ کے اس میں بھی ہے جس میں تھری بیٹ جسے کہتے ہیں فور بیٹ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اپارٹمنٹ بھی آپ تیار ہو گئے ہیں اور یہ تمام فیسلٹیز آپ کو ایک اچھتلے اویلیبل ہوں گی اور اس میں آپ کو جو کسے کہہ سکتے ہیں ہسپیٹلٹی کی اگر بات کریں تو یہاں پر جو نوجوان لڑکا یہاں پر اس کو ڈیل کر رہے ہیں میرا آنے جاتے یہاں گزر ہوتا ہے ایک تفہہ ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد میں ہمیشہ جاؤں گا عاطف عباسی کے بعد اور یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کو مایوس نہیں کرے گا انتہائی معذر جی عاطف عباسی نام نکل گیا یہ عباست عباسی صاحب ہے اور اس کا رومز کے ویو اپس کے سامنے ہیں یہاں پر بزبردست ویو ہے یہ روڈ کی طرف کا ہے پیچھے اگر آپ اس کو مانٹین ویو کہیں گے تو وہ بھی آپ کو ملیں گے ہر قسم کے یہاں پر روم ویلیبل ہیں واش روم کی بات کریں نیٹ اینڈ کلین واش روم ہے یہاں پر اور پانی اویلیبل ہے گرم پانی اویلیبل ہے اور اس میں کسی قسم کی آپ کو پرابلم یا ایشو نہیں ہوگی صفائی سترائی اٹل میں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ساتھ سترائی اٹل ہو نیٹ اینڈ کلین ہو بیڈنگ ساتھ ستری ہو بلینکٹ وغیرہ جو ملیں وہ صفائی ستریں ہو انتظامیاں اچھی ہو وہ سارے انگریڈینٹ اس میں موجود ہیں اور کسی وی وی آئی پی اٹل میں اور نارمل اٹل میں بھی فرق یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر سروسز بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں روم سروسز زیادہ اچھی ہوتی ہے ویو اچھا ہوتا ہے صفائی سترائی ہوتا ہے وہ ساری سلیات بھی اس میں میثر ہیں گوہ یہ تری سٹار یا فور سٹار ہوتل نہیں ہے لیکن اس میں وہ تمام چیزیں میثر ہیں جو کہ آپ کو ایک عام ہوتل میں چاہیے ہوتی ہیں باقی میرا نمبر سکرین پہ موجود ہے اگر آپ کو ادھر آن لائن بوکنگ کرا نہیں ہے تو ہم آپ کی بوکنگ کرا کر دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور ڈسکاؤنٹ پہ کرا کر دے سکتے ہیں یہ بھی گرانٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ نے آنا ہے رالپ انڈی اسلامباد سے اگر آپ سندھ کراچی کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو آپ انڈی اسلامباد میں آپ کسی بھی سٹیشن پہ درتے ہیں ائرپورٹ پہ درتے ہیں یا اڈے پہ درتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اگر آپ کو چھوٹی فیملی ہے تو آپ کو ہنڈا سٹی کرولا وغیرہ کی سولت تمہارے پاس مجیسر ہے ہم آپ کو وہاں پہ بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ پڑے کے ساتھ سے گھاڑی بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی زیادہ پڑی فیملی ہے تو کوسٹر اور گرینڈ کیبل وغیرہ کی بھی سولت مجیسر ہے میرا نمبر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ فیسلٹیز پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ تھری بیٹ روم ہے سارے بیٹ روم صاف سترے نیٹ اینڈ کلین ہیں یہ میں کوئی بتا کے نہیں گیا تک کہ ہم آئیں گے اور ویڈیو بنائیں گے جنرلی ویسی میرا گزر ہوا تو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور پیڈ پروموشن نہیں ہے میں ایک روپے کا روہ دار نہیں ہوں میں باسد باسد آپ کا کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ویسے بھی مجھے یہ اوٹل واقعیتاً اچھا لگا اس لیے ہم نے اس کی کلیپنگ بنائی ہے اور بڑی زبرزاز کلیپنگ ہے یہ اصل میں ویڈیو میں نے بہت پہلے بنا لی تھی لیکن اپلوڈ نہیں کر سکا جس کے وجہ یہ تھی کہ یہ اس کا ڈیٹا ہی کیا کے پیچھے ہو گیا تھا میں کوئی ایٹی پروفیشنل نہیں ہوں مجھے اکثر چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ جو کہ نہ ہونے والی ہوں برحال یہ ڈیٹا میرا ریکاور ہو گیا تھانکس ٹو میرے کزن ہے انہوں نے یہ میری ڈیٹا کور کر کے دی ہے تو ہم دوبارہ جن سے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں یعنی دوبارہ سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس ٹور پہ تھا تب نہیں آپ کو اپلوڈ کر سکا لیکن ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں برباری کے سیزن میں بہترین سپیس ہے یعنی کہ آپ یہاں پر ٹھائر کر سکتے ہیں اور یہاں سے مار روڈ ٹوٹل پانچ منٹ کی ڈرائیو ہوتی ہے جا سکتے ہیں یہاں سے برباری کا مزہ کر سکتے ہیں یہ سامنے دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے اور یہاں پر بھی سنو فال کا بہت اچھا آپ کو یعنی کہ نظارے مل سکتے ہیں اول اگر ہم بات کریں تو جتنے قسموں میں یہ روم دیتے ہیں اس حوالے سے زبردست جگہ ہے یہ مین روڈ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے جو اس کے سامنے بالکل جو ہوتل ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بی تھری بیٹ اس میں یہ ایک سنگل بیٹ لگا ہو ایک ڈبل بیٹ ہے سات میٹرز دے سکتے ہیں یعنی اگر ایک چھوٹی فیملی ہے تو سات ایکسٹر میٹرز کے ساتھ آپ اس روم میں بڑی آسانی کے ساتھ رہا سکتے ہیں آپ کوئی ایشو نہیں ہے ساتھ سٹنگ ریہ بنا ہوا ہے اور تمام انگریڈینٹس پورے ہیں ان کے کسی بھی اچھے ہوتل کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں سے آگے نتیہ گلی اور اگر آپ نے جانا ہے یوبیا وغیرہ خانس پور جانا ہے پائپ لینڈ ٹرائک ننگا گلی جانا ہے تو یہ بیس پلیس ہے کیونکہ یہاں سے یہ میٹرز دیتے ہیں اگر مری کی آپ راش کھاپ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں رہیں اور یہاں سے آپ کو تمام جو تقیباً بیس منٹ کی ڈرائی پر آپ کو یوبیا مل جائے گا اور اسی طرح 35-40 منٹ میں آپ پر نتیہ گلی پہنچ سکتے ہیں تو یہ میری آج کا ہمارا اٹل ریویو تھا امید آپ کا پسند آیا ہوگا کمیٹس لازمی کیجئے گا جو لوگوں چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات جیتے رہے خوش رہے بات رہے دعا میں یہ رکھے گا اللہ حافظ